اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیٹ کی چربی کتنی زدی ہوتی ہے کھانے میں احتیاط اور کچھ مخصوص ورزشیں کرنے کے بعد باقی جسم کی چربی واضح طور پر کم ہونے لگتی ہے مگر پیٹ کی چربی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت مشکل سے جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیٹ کے کن کن حصوں میں اور کن لیئرز میں یہ چربی بھری بھی ہوتی ہے اور یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو کنفیوجنز ہیں آپ نے ایک سار نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ باقی تو بہت پتلے ہوتے ہیں یعنی ان کے بازوں پر ان کی ٹاؤنوں پر کم چربی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پیٹ کافی بڑھے ہوئے ہوتے ہیں ساری کی ساری چربی وہاں پہ ایکیومیلیٹ ہو جاتی ہے یہ چربی جسم کے کن کن حصوں پہ جا کے سٹور ہوگی اس کا زیادہ تر دارمدار انسان کے اپنے جینز پر ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پیٹ کے حصے میں چربی زیادہ جمع ہوتی ہے کچھ لوگوں کے کول ہوں پر جبکہ کچھ لوگوں کے چیسٹ پہ چربی زیادہ اکٹھی ہوتی ہے جہاں تک اس چربی کو زائل کرنے کی بات ہے تو کوئی ایسی میجک ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ اوبر نائٹ اس کے استعمال کے بعد یہ چربی بلکل ختم ہو جائے کوئی ایسی سپاٹ ریڈیکشن ٹیکنیک نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑتی ہیں خوراک میں کچھ خاص احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں ایسی کوئی لیزر بیم موجود نہیں ہے جس کو اگر چربی پر مرکوز کیا جائے تو وہاں سے چربی غائب ہو جائے اس کے لیے آپ کو ایک ڈسپلن لائف سٹائل اپنا نہ ہوگا اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چربی کو کس طرح زائل کرتے ہیں تو یہ انسانی پیٹ ہے جس میں کافی چربی نظر آ رہی ہے پیٹ کے اس حصے کی طرف یعنی یہ اندر والا حصہ جو ہے اس کی طرف آپ کے اندرونی آزاں موجود ہوتے ہیں مثلا میدہ جگر آتیں وغیرہ تو ایک چربی یہ ہے جو آپ کی سکن کے بالکل نیچے اس کے بعد یہ اندرونی چربی ہے ان دونوں کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں اور اس لیئر کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ جو یلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو سب کیوٹینیس فیٹ کہتے ہیں یہ پیٹ کی جلد کے نیچے جو چربی کی ایک لیئر ہوتی ہے جس کو اگر آپ پینچ کرنا چاہیں تو وہ آپ کے انگلیوں کے بیچ میں چھٹکی سے پینچ بھی ہو جاتی ہے اور یہی وہ فیٹ لیئر ہے جس کے اندر مختلف قسم کے انجیکشن بھی لگتے ہیں مثلا انسلین کا انجیکشن یا ہیپرین بغیرہ کا انجیکشن بھی اسی سب کیوٹینیس فیٹ کے اندر لگتے ہیں پیٹ کے اوپر بیسیکل جو انجیکشن لگائے جاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو نوے فیصد لوگوں میں یہ سب کیوٹینیس فیٹ ہوتا ہے جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی نوے فیصد چربی کا باعث یہ سب کیوٹینیس فیٹ ہوتا ہے جو ان کی جلد کے بالکل نیچے موجود ہوتا ہے یہ سب کیوٹینیس فیٹ پوری باڈی میں ہے اگرچہ پائے جاتا ہے مگر چونکہ پیٹ کا اگلا حصہ اس کی فیوریٹ لوکیشن ہے تو اس لیے وہاں پہ سٹور ہونے کے لیے بھاگا بھاگا پہنچتا ہے اس فیٹ کو موپنے کے لیے خاص کیلپر بھی استعمال ہوتا ہے جس کی مدد سے اس فیٹ کی موٹائی نہ پی جاتی ہے یہ جو لائٹ بلو میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے ابڈومنل مسلز ہیں پٹھے ہیں جن کو باڈی بلڈرز ایبز کہتے ہیں یا جو آپ یہ اکثر سنتے ہیں کہ فلان کے سکس پیکس ہیں دراصل ان کی سبکیوٹینیس فیٹ بہت کم ہوتی ہے یہ سبکیوٹینیس فیٹ جبکہ ان کی جو ابڈومنل مسلز ہوتی ہیں یا ایبز ہوتی ہیں وہ کافی بڑی ہوتی ہیں ایکسرسائز کی وجہ سے ان کی ایبز میں بیسکلی ہائپرٹرفی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ سائز میں زیادہ بڑی نظر آتی ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ وسرل فیٹ کیا ہوتا یہ وسرل فیٹ یہاں پہ بنا ہوا ہے کچھ لوگوں میں سبکیوٹینیس فیٹ کے ساتھ ساتھ وسرل فیٹ بھی ہوتا ہے اس لئے ان کے پیٹ بہت ہی بڑے لگتے ہیں یہ وہ خطرناک فیٹ ہے جو کہ کچھ لوگوں میں اندرونی آزا کے اردگرد جمع ہو جاتا ہے یعنی اندرونی آزا کے اردگرد یہ لپٹا ہوا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں میں سبکیوٹینیس فیٹ تو نارمل ہوتا ہے یا کافی کم ہوتا ہے مگر ان کے اندر وسرل فیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے اور یہ فیٹ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس سے بہت سارے انوانٹڈ کیمیکلز پروڈیس ہوتے ہیں تفصیل بہت لمبی ہے جس میں نہیں جا سکتے دراصل یہ جسم میں انفلمیشن یا سوزش پیدا کرتے ہیں یہ کیمیکلز اور دل کی بیماریوں اور شریانوں کی بیماریوں کا یہ سب بہت بڑا کاؤز بنتے ہیں تو اگر کسی نے اپنے وسرل فیٹ کو کم کرنا اس کو اپنی خوراک میں احتیاط کرنی ہوگی شوگری ڈرنکس بند کرنے ہوگی اپنی نیند کو بہتر بنانا ہوگا سگرٹ نوشی ترک کرنی ہوگی کچھ ایکسسائزز کرنی ہوگی اٹلیس 30 میٹ روزانہ چہل قدمی یا بسک وارک سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ کسی طرح بھی کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی تو ان میں سر فیرست ہے کورٹیسول نامی ہورمون تو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے اور یہ سٹریس یا ذہنی دباؤ کورٹیسول ہورمون کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اور کورٹیسول ہورمون اگر جسم میں حد سے زیادہ بڑھا ہوا تو یہ ایبڈومنل اوبیسٹی کا باعث بنتا ہے یعنی یہ ایبڈومنل فیٹ کی طرف انسان کو لے جاتا ہے پیٹ کے حصے میں فیٹ سے کیمیلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جمع ہونے لگتے ہیں ایک اور فیکٹر جو آپ کے کورٹیسول کو بڑھا سکتا ہے وہ پروپر نیند کن نہ ہونا ہے یا رات کو جگنے اور دن کو سونے کا پیٹرن اگر کسی کا الٹا سیدھا ہو پروپر نہ ہو تو ان کا کورٹیسول لیول بھی بڑھ جاتا ہے اور ایسے لوگوں میں بھی موٹاپا بہت تیزی سے آتا ہے اور ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا کورٹیسول لیول بڑھا ہوا ہے یا نہیں تو اس کے اندر کچھ علامات ہوتی ہیں ان علامات کا ذکر کر لیتے ہیں آپ بغیر ٹیسٹ کے بھی اپنے اندر یہ علامات تلاش کر سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے کورٹیسول لیول بڑھے ہوئے ہیں اگر آپ سٹریس میں رہتے ہیں تو انڈاوکریڈلی آپ کا کورٹیسول لیول بہت ہائی ہوگا تو جن کا کورٹیسول لیول بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے ان کو تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے وہ ایکسرسائز بھی پروپر نہیں کر سکتے کیونکہ جیسے ہی تھوڑی سی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے مزاج میں چڑھ چڑھاپن نظام انہزام کی خرابی کبھی ان کو ڈائریا ہوتا ہے کبھی کانسٹیپیشن ہوتی ہے پرابلم میں رہتے ہیں وزن میں اضافہ یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ آج کا ٹاپک بھی ہے ان کا بلڈ پریشر اکثر بڑھا ہوا ہوتا ہے اگر آپ ایسے لوگوں کا بلڈ پریشر چیک کریں تو پانچ درجے دس درجے بڑھا ہوا ہوتا ہے اکثر مردوں کی جنسی خواہش میں خاطرخواہ کمی واقع ہو جاتی ہے عورتوں کی مہواری میں بہترتی بھی رونما ہوتی ہے نین کی کوالیٹی خراب ہو جاتی ہے اور پٹھوں میں کمزوری اور جنرلائزڈ جو باڈی ویکنس ہے ان کو بہت زیادہ فیل ہوتی ہے جن کا کارٹیسول لیبل بڑھا ہوا ان کے خون کے اندر شگر میں اضافہ ہو جاتا جو اس فیلڈ سے بابستہ ہے ان کو پتا ہے کہ کارٹیسول سے آپ کا جو بلڈ شگر لیبل ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے ہائپرگلائسیمیا ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا مدافعت نظام بھی کمزور ہوتا ہے اور ان کو زیادہ خطرات لاحق ہوتے ہیں دل کے امراض لاحق ہونے میں اگر آپ دیکھیں ان گیارہ پوائنٹس تک غور کیجئے یہ تمام کی تمام انسان کی جو اوورال صحت ہے اس کو شدید بگاڑ دیتی ہیں اور یہ سب کا سب شروع کہاں سے ہوتا ہے غلط لائف سٹائل کی وجہ سے سٹریس کی وجہ سے کھانے میں بہتیاتی کی وجہ سے نین پروپر نہ کرنے کی وجہ سے اور یہ ساری چیزیں موٹاپے کی طرف لے جاتی ہیں اور پھر موٹاپا مزید کئی میٹابولک ڈسورڈرز پیدا کرتا ہے جن کا ذکر بعد میں ہم کرتے رہیں گے تو آج بس اتنا ہی اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں باقی ڈسکشن بعد میں کر لیں گے کیونکہ جب ویڈیو کا دورانیاں زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور بہت ساری اہم ڈسکشنز لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں تو اس لئے اس کو فورا میں یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں فی امان اللہ